سلام علیکم یا ابا عبداللہ کربلا کربلا میں خواہ کے کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے جی ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام اہل بیت کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزر حسین نکوی صاحب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو رہی ہے عبادت جو ہے یہ عبدیت سے ہے عبدیت عبد سے ہے اور عبد کا مطلب ہے غلام یعنی اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کربلا نے کافی تفصیل کے ساتھ عبادت کے حوالے سے بیان فرمایا ہمارے تطکال اور موجودہ ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دونوں کو یعنی مددد جی والیکم السلام اور پھر مولا علی مدد آپ کا اسم اگرامی جی جی میں ضمیر سے بات کر رہا ہوں پاکستان سے جی ضمیر بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی جی سب سے تینے تو آپ کی سلامتی کے لیے اور ہدایت ٹی وی کی سلامتی کے لیے جی بسم اللہ کیسے نجاز ہے اللہ کا شکر ہے بالکل عالی محمد کے صدقے جی جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا بہت اچھا آٹو پر یاد تھا جی بسم اللہ مجھے کچھ سوال کرنے ہیں جی جی بسم اللہ فرمائیے پہلا سوال تو میرا یہ ہے جی کہ جو حضرت دادم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ٹھیک ہے قابل اور قابل آپ کی کال جو ہے وہ کٹ گئی ہے آپ کی طرف سے آپ دوبارہ کال ملا کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جی کیملا یہ جو سوالات تھے ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے نہیں پھر اگر ٹائم ہو گا تو ہم بات کو آگے بھی لے کے چلیں گے کیونکہ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے اس میں عبادات میں آگے چل کے پھر ان کے جو حصے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ پہلا عبادت کا مفہوم جو اور انہوں نے کہا کہ مدارس میں اس حوالے سے ہم نے بات کر دی ہے جو شہزاد بھائی نے فرمایا ہے یہ انیس بھائی جو ہیں انہوں نے جو سوال کیا ہے انہوں نے سورہ مبارکہ نمل کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو حضرت عاصف بن برقیہ کے پاس جو علم تھا وہ کیا علم تھا کون سا عصم تھا کہ جس کا ان کے پاس تھا یہ انہی کو علم تھا کہ ان کے پاس کون سا عصم تھا بھارہ ان کے پاس علم من القتاب تھا اللہ کا جو ہے وہ کیا نام ہے جو اسماء ہیں ان میں سے ایک عصم تھا ان کے پاس دی ٹھیک ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے قرآن حکیم سے وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا قرآن سے مجھے یاد تو نہیں ہے میں ایسے اب شروع کر لوں لیکن پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے وہ بڑی واضح ہے یہ کسی عام بندے کا قول نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے پیغمبر کا فرمان ہے الدنیا مزرات الاخرہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں بھوگے وہی وہاں جو ہے آپ کو جو ہے حاصل ہوگا تو اگر ہم آخرت کے لیے اچھے کام کریں گے تو وہاں پھر اچھائیاں ہی ہمیں ملیں گی اور اگر بھرے کام کریں گے تو پھر برائی کا جو نتیجہ ہے وہی ہوگا تو خدا کرے کہ اچھے ہی کام کریں اور اسی کا نتیجہ جائے وہ کیا نام آمال جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے بائیں ہاتھ میں نہ ملے دی ٹھیک ہے ویسے بھی قرآن حکیم میں بھی کبلہ مختلف مقامات پہ ہے جی المال والبنون بھی ہے کافی ساری آیات جو ہیں اس حوالے سے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ انسانگی بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ آخرت میں جب انسان کا حساب لیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا کہ اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس پلٹا دیتا کہ جو میں دنیا میں رہتے ہوئے جو میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے اور تیرے فرامین اور تیری آیات کو جو ہے وہ اگنور کرتا رہا جھٹلاتا رہا ہوں میں پھر دوبارہ جا کے اس طرح سے دنیا کی زندگی گزار کے آنگا کہ آخرت میں پھر مجھے سورہ منافقون میں بھی اس کا ذکر ہے اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں لیکن اب مجھے چونکہ آیت یاد نہیں ہے یہ میرے ذہن میں نہیں آرہی اگر نہ میں اس کو لیتا اور اس پر بات کرتا جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ذہن میں آیتیں ہوتی ہیں لیکن آج وہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس لئے میں قرآن کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا یہاں میں آیات تو کافی ساری موجود ہیں سورہ مبارکہ بکرہ میں بھی یہ جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس میں بھی اسی بات کی طرف جس نے آخرت آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی اصل کمانے کی جگہ ہے آگے پھر لہم فی الدنیا خزین ولہم فی الاخرات عذاب العظیم اسی طرح مختلف جو ہے ولکا دستفئیناہو فی الدنیا وإنہو فی الاخرات لمن الصالحین اس حوالے سے بھی ومن الناس من يقولو ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الاخرات من خلاق یعنی مختلف آیات جو ہیں جن میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے خود یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تم وفی الاخرات یہ بھی قرآن کی آیت ہے یہ بھی قرآن حکیم کی آیت ہے اور اس میں بھی اسی بات کی طرف ہی متوجہ انسان کو کیا گیا جو ہے وہ کیا گیا ہے ہاں پھر یہ بات جس یہ قرآن حکیم کی آیت جو ہے وہ میرے سامنے آگئے چونکہ انہوں نے اس حوالے سے کیا ہے تو خالق فرماتا ہے زینا للذین قفر الحیات الدنیا ویسخرون من اللذین آمانو یعنی وہ لوگ کے جو کافر ہیں ان کے لیے یہ دنیا جو ہے اس کو مزین کیا گیا ہے جو انسان مومن ہے وہ اسی دنیا میں سارا کچھ کماتا ہے تاکہ اس کی آخرت کی دنیا جو ہے وہ آباد ہو جائے اور بہتردی ہے اس کی طرف پیغمبر اسلام کی اس کے لیے زینت بنایا گیا وہ کافر کے لیے زینت بنای گئی ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری جو جس طرف پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت القافر کہ یہ مومن کے لیے زندان کی مانت ہے اور کافر کے لیے جنت کی بانسبت ہے تو بہت سارے مقام ہیں قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں دنیا کا ذکر ہوا ہے آپ بہت ساری جب آیات کو سوروں کو دیکھیں گے تو اس میں بہت سارا ذکر ہے آگے چلیے دوسرا ان کا جو سوال آگے تیسرا تھا وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ عالمِ ارواح میں جب خالقِ کائنات نے وعدہ لیا تھا تو ہر کسی نے یہ وعدہ کیا تھا تو کیا وہاں پہ زبردستی جو ان کا سوال میری سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان سے وعدہ بائی فورس لیا گیا تھا یا انڈیپینڈنٹل ان سے یہ بلکل آزادانہ یہ بلکل آزادانہ ان سے سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے پھر وہاں پہ جوان لا اقراف الدین دین میں جبر ہے ہی نہیں اور میرے خیال میں میں نے جہاں تک کس حوالے سے دیکھا ہے آپ اس پہ توڑی سی روشنیں ڈالیں تو پھر میں اس بات کو بھی میں بھی ارض کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ لا اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے بروردگار نے جب یہ عرواح جو عالمِ عرواح جس کو کہتے ہیں تو اس کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ پیش کی اور جنہوں نے قبول کر لیا آج وہ مسلمان ہے اور جنہوں نے وہاں انکار کیا آج وہ یہاں کافر ہے اس کے ساتھ ساتھ قبلہ یہ بھی بات ہے نا جی کہ وہاں پہ جنہوں نے جن عرواح نے یہ جو جنت اور جہنم کا سلسلہ جو ہے اس کا بھی تو اسی سے ہی ایک ہم اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں نا کہ جب عالمِ عرواح میں وعدہ کر لیا تھا لیکن جب اس عالمِ دنیا میں آئے اور ظاہری سلسلے میں آئے تو یہاں پہ آکے اس کیے ہوئے وعدے کو جنہوں نے نبھایا وہ اہلِ جنت بن جائیں گے اور جنہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا انہی کے لئے عذابِ شدید ہے اگر وہاں عواتہ جو ہے نہ جنت کا تھا نہ جہنم کا تھا وہاں ربوبیت کا اللہ کی ربوبیت وہاں پہ اللہ کو مانا لیکن یہاں پہ آکے اللہ کی کوئی ایک مانتے ہیں یہاں بھی مانتے ہیں اللہ کی بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے بات یہ ہے اللہ کی نہیں مانتے رسول کو مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے تو یہ جو ہے حساب و کتاب تو عامال پر ہے جب عامال اچھے ہوں گے تو جنت ملے گی اگر عامال برے ہوں گے جہنم جو ہمارا ٹاپک تھا وہ چونکہ وقت بھی اب قریب قریب ہی ہے تو میں چاہوں گے اب حوالے سے حوالے سے چاہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح متوجہ کیا کہ عبادت صرف اور صرف ذاتِ الٰہی کے ہی ہے آپ نے والدائن کے ساتھ احسان کریں نیکی کریں اچھائی کریں بھلائی کریں لیکن عبادت فقط اور فقط اللہ کے لئے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب عبادت اللہ کے لئے تو آپ پڑھتے ہیں کہ ذکرِ علی عبادت ہے اعتراض کرنے والے تو ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ذکرِ علی عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم علی کی عبادت کرتے ہیں نہیں یہ سوالے سے ذکر علی کا کرتے ہیں عبادت پروردگار کی ہے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے تو لہذا ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں باقی یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا ذکر یہ الگ بات ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جد وہ عبادت الہی بن جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس انداز میں کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے عُبِدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ اس طرح اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے وَإِن لَمْتَكُن تَرَاهُ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے فَإِنَّهُ جَرَاكَ تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس کے متعلق امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے پوچھا گیا کسی نے اے سوال کیا کہ یا ابنا رسول اللہ مجھے نماز میں شک پڑتا ہے بھول جاتا ہوں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کیا سجدگاہ نہیں رکھا ہوا کہا رکھتا ہوں کہا اس پر نگاہ کر کے نماز پڑھو کہا کبھی غافل ہو جاتا ہوں کہا اچھا اس انداز میں نماز پڑھو کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اُس نے کہا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو فرمایا چلیں آپ نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے تو جب بندے کو یہ یقین ہو جائے جیسے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لا عبادت الا بالیقین وہ عبادت عبادت نہیں کہ جو یقین جس میں نہیں ہے تو ہمیں یہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے اور سورہ جب الحمد آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مقام آتا نہیں ہے کہ جب بالکل ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اللہ کو مخاطب ہو جاتے ہیں یہ کیا مطلب اس کا اس کا مطلب وہی ہے کہ تمہیں عبادت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھے دیکھ رہا ہے اور جب بندے کو علم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی وضع کیا ہوگی کیفیت کیا ہوگی کس انداز میں وہ عبادت کر رہا گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب عبادت میں ہوتے ہیں تو فقط پھر عبادت میں رہے اور وہ اللہ کی عبادت ہے حالکہ یہاں تک بھی ہے کہ اس طرح سے انسان جو ہے وہ رہے کہ جس طرح ایک آقا کی غلامی ایک غلام کرتا ہے کہ آقا ہر وقت اس پر نظر رکھتا ہے اور اس کے غلام کوئی بھی ایسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جس سے اس کا آقا جو ہے وہ نراض ہو جائے تو یہ تو ایک عام دنیا کے لیے ہے کہ جب سارے چیزیں دنیا کے لیے ہیں ہم اہمیت جو ہیں وہ دنیا کو ہی دیتے ہیں آخرت کو بہت کم لوگ ہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں نیک لوگ بھی ہیں دیندار بھی لے ہیں کہ جن کی کیفیتی اور اور جو مولا علی نے اعصاب بیان کی ہے نا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے دیکھنے میں رنگ جو ہیں وہ زرد نظر آتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے وہ بیمار نہیں ہے در حقیقت وہ بیمار نہیں ہے وہ خوفِ الہی رکھتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی جو ہے یہ کیفیت نظر آتی لیکن ویسے وہ بڑے جو ہے جو ہے طاقتوار ہوتے ہیں بلکل وہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ لاغر ہیں نہیں وہ بڑے طاقتوار ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ کیا نام ہے خوفِ الہی ہے ان کے ذہن میں تو اس وجہ سے ان کے رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتے ہیں اللہ اکبر ناظرین آپ سے جو ہم انفرمیشن شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو رہی ہے اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اپنی کال کے ذریعے سے شامل ہوئے انہوں نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے ظاہر تھی بات ہے کہ عبادت یہ ایک ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ انسان باقی یہ جتنی بھی ہیں یہ عبادت کے جزیات ہیں یعنی یہ تمام اجزاء ہیں عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ایک لمحہ بھی رضاِ خدا کے خلاف نہ گزرے رضاِ خدا کے مخالفت کرتا ہوا نہ گزرے ہر وقت انسان کی ایک ایک سانس جو ہے وہ بھی اپنے پروردگار کے حکم کے تابع جو ہے وہ لیتا رہے جی قبلہ امام جعفر صلوات اللہ اسلام علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر عبادت کی اوپر ایک عبادت ہے اِنَّ فَوْقَ قُلْ عِبَادَتٍ عِبَادَتٌ ہر عبادت کی اوپر ایک یعنی عبادت جو ہے جتنی ہم کرتے ہیں اس کے درجات ہیں جتنی بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے درجات ہیں مختلف لیکن امام فرماتے ہیں وَحُبُّنَ اَهْلَ الْبَیْتِ اَفْبَالُ عِبَادَ لیکن ہم اہلِ بیت کی محبت جو ہے وہ بہترین عبادت ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں لہٰذا نہ امام نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ہے نہ حج کی ہے نہ خون سے زکاة دینے کی ضرورت ہے کیونکہ افضل عبادت جو ہے وہ حُبِ اَهْلِ بیت لیکن حُبِ اَهْلِ بیت ہے کیا بات تو یہ ہے نا کہ اہلِ بیت سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو اہلِ بیت آپ سے چاہتے کیا ہیں یعنی پھر اہلِ بیت قطلوب کیا ہے اہلِ بیت کے حوالے سے کبلہ میں چاہوں گا کہ اس بات کی بھی آپ ہی وضاحت کریں تاکہ ہمارے بابر بھائی جو ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں اس حوالے سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے مناجات کی ہیں تو ظاہر زی بات ہے کہ وہ بات آپ کریں گے تو میں چاہوں گا کہ میں بھی ذات لطف لوں وہ جو امیر المومنین بارگاہ خداوندی میں ارض کرتے ہیں الہی کفا تو اس میں بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ پروردگیار کیا میرے لیے یہی کافی نہیں ہے تو میرا اللہ ہے تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر فرما رہا ہے مولا علی علیہ السلام نے تو بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ وہ ہی ہے یعنی میری عزت اس میں ہے میں اپنی عزت اس میں سمجھتا کہ تیرا بندہ ہوں مولا علیہ فرما رہا ہے کہ میرا یہ فخر ہے علیہ کے لیے کیا یہ فخر کام ہے وَتَفَابِ فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبَّ 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 کہ میرے لیے یہ کیا کام فخر ہے کہ تُو میرا رب ہے اور یہ میرے لیے کام ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں یعنی عزت اس میں واضح کی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور بندہ بند کے کائنات کو دکھایا ہے بندہ بندگی سے بنتا ہے سبحان اللہ جب بندے میں بندگی ہی نہیں ہے تو پھر وہ اسفل السافلین میں سے ہے حقیقت وہ پھر جو ہے کیا نام حیوان سے یعنی یہ تو پنجابی میں بھی کئی مرتبہ کبلہ کتخلا مگم مادر کہ پنجابی میں بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ ایسی شرارتیں کر رہا ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں بندگی کا پتر بانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوتا نہیں بندے کا پتر اس کی حرکتیں بندے کے پتروں والی نہیں ہوتی جی کبلہ تو معصوم فرماتے ہیں کہ افضل اللہ عبادتی جی بسم اللہ کیا بریک کٹ ہے ماں آگے کیا ہے نہیں یہ کال آ رہی ہے جی بسم اللہ کبلہ آپ جاری رکھیں آچھا پھر معصوم کا فرمان ہے پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیبلہ کالرینڈ جی ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم جی علیکم السلام ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور آج میں باعمل جناہ مرانہ سید عزیز حسین صاحب کی خدمت میں حقیر فقیر کیسر بخاری کا سلام جناہ محمد محمد علیکم السلام ورحمد اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام زیادہ پرداد میں ہونے چاہیے تو میں صرف کے بیانے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امیر کائنات مولا جی اللہ علیہ وآلہم کے شیعہ ہیں تو جن کو انہوں نے شیعہ کہا ہے اور آئیمہ مصرمین میں جن کو شیعہ کہا ہے اس کی تو آپ اضافت سرما دیں جی ٹھیک ہے اور کچھ سوال بہت میرے وآلی شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی کبلا چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف پہنچ گیا تو وہ بخاری صاحب نے جو سوال کیا وہ آپ تک پہنچ گیا ڈائریکٹ آگا مولا علی نے جو چاہت وہ تو بہت سخت ہے جی جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں پاتے اگر انسان کر نہ سکتا ہو تو مولا علی یہ کبھی خیش ہی نہ کرتے جی ٹھیک تو نیشل بلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے بہت سارے اصاف جو ہیں وہ پیش کی ہیں اور وہاں بات کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے ایک بات آسان کر دی فرماتے ہیں کیا میں تمہارا امام نہیں ہوں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آپ کا امام نہیں ہوں یقینا میں آپ کا امام ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں مگر آپ میری اتنی تو مدد کر سکتے ہیں بالکل آپ علی نہیں بن سکتے آپ علی جیسے نہیں بن سکتے لیکن یہ چار چیزیں ہیں جن کی طرح مولا علی نے اشار کیا کہ میری مدد تو کر سکتے ہو جس کی ہم مدد طلب کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری مدد تو کر سکتے ہیں اگر آپ شیعہ علی یہ چار چیزیں ذہن میں رکھ لے اور اس ہی پر عمل کر دے تو مولا علی کو آپ نے شیعہ پر فخر ہے اللہ وقت لیکن لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کیا یہ کم بات ہے یہ بھی مولا کی کی ہوئی بات ہے تو میں پہلے بھی ارز کر رہا تھا کہ جب ایسی گفتگو کی جاتی ہے لوگوں کو پھر وہ اچھی نہیں لگتی حالان کہ ہوتی کائنات کی مدد کرنے کی خود کہتا میری مدد کرو اللہ بھی کہتا مجھے کرز دو اللہ موتاج ہے کسی کرز کی ضرورت ہے اس کا مطلب کیا میرے بندوں کو دو میرے بندوں کی مدد کرو یعنی اگر تم اللہ کے بندوں کو دو گے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو دے گریں گے کہ یہ میرے شیعہ ہیں انشاءاللہ کبلا معذرت کے ساتھ چونکہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچ گیا اگلا پروگرام جو ہوگا جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا تو جناب سیدہ نے بھی اپنے شیعوں کے بارے میں کہا میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ گاب شب میں اپنے پیغامات محمد والے محمد کے اپنے ناظرین تک پہنچائیں ناظرین یقینا میرے سمیت آپ سب استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ رتبہ میرا جدا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ